سب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ نہ ہوا ہو لیکن ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ بہت بدیہی باتیں ایسی باتیں جو روزانہ کی رٹی بھی ہوتی ہیں دماغ سے نکل جاتی ہیں دماغ سے نکل جاتی ہیں مثلا آپ کے سامنے کوئی بندہ آئے گا آپ صبح شام شاید اس سے ملتے رہتے ہیں اب وہ سامنے آیا آپ کہنے یہ یاد کیوں نہیں آرہا کہ اس کا نام کیا ہے ہو جاتا ہے کبھی یا نہیں ہوتا ہے ہو جاتا ہے اچھا مثلا فلاں کام تھا آپ نے بہت اپنے ذہن پر تاقید کیوئی تھی یہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے نہیں کر پائے نکل گیا دماغ سے دس ریمائنڈر لگا لیے فلاں سے اتنا اسرار کر لیے پھر بھی دماغ سے نکل گیا کوئی دعا تھی جو ہر روز پڑھ رہے تھے ایک دن پڑھنے کھڑے ہوئے دیکھا وہ دماغ میں ہی نہیں آکے دے رہی دماغ میں ہی نہیں آرہی سٹارٹنگ یاد نہیں آرہا کہ وہ شروع میں اس کے اللہ امہ تھا ربنا تھا تھا کیا وہ جہاں سے شروع کروں شروع کروں تو پھر زبان چڑھ جائے گی چلی نہیں رہا اس کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس ایک لمحہ ہے ہم لوگ کی زندگی میں ہماری زندگی صرف یہ دنیا کی تو نہیں ہے نا ہم لوگ یہاں سے پہلے بھی کہیں تھے اب یہاں ہیں کچھ دنوں بعد انشاءاللہ کہیں اور جائیں گے پھر وہاں سے کہیں اور جائیں گے مولا کا فرمان ہے تم لوگ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے رہو گے اور یہ منتقل ہوتے رہو گے کہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ رکنے والا نہیں ہے معاملہ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا آگے صرف ایک دو دنیایں ہیں ایک تو ہمارے نزدیک تصور نہیں ہے کہ محشر بھی ایک دنیا ہے پولیس سرات بھی ایک دنیا ہے جیسے یہ ایک دنیا ہے اس کو ہم لوگ عالم کہتے ہیں یہ سب عوالہ میں یہ سب دن دو دن کی بات نہیں ہے مثلا آپ قرآن کریم میں اگر ارشاد فرمائے دیکھیں تو آپ دنیا کے لئے خدا دمتال نے کیا کہا ہے لَهُون وَلَعِبُن کھیل کود ہے وہ ایک انسان کی زندگی میں کھیل کود کتنی دیر کا ہوتا ہے آپ صبح ایک کھیل شروع کریں کتنی دیر کھیلیں گے بڑے بڑے چیمپئن بھی ہوں گے نا تو وہ دو گھنٹے چار گھنٹے کھیل کے قتم کر دیتے ہیں اب وہ ہمارے وہ جو پہلے ہوتا تھا پتہ نہیں ابھی بھی ہوتا ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہو رہا ہے چلو آٹھ گھنٹے کھیل لیا چوہ بیس گھنٹے میں سے کتنے گھنٹہ کھیلا آٹھ گھنٹے کھیل لیا نا خدا کیا رہے ہیں ساری دنیا تمہاری کیا ہے کھیل کود سے زیادہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ تو کاؤنٹ ہی نہیں کرو اس کو تو شمار ہی نہیں کرو اور جس کو شمار نہیں کرو وہ ہماری پچاس ساٹھ سال کھینچ رہی ہے ہمارے لئے اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرو یہ تو کھیل کود ہے ابھی تو معاملہ آگئے ہے وَخْدَوْنَا اِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانَ اصل زندگی اگر پوچھو تو وہ آخرت کی ہے قرآن کریم فرماتا ہے اِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانَ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے یہ تو ہے یہ ایسے ہی ہے جانے دون ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے دوسری جگہ تیسری جگہ خطرہ کیا ہے خطرہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے جب کسی دوسرے فیز میں شفٹ ہوں گے مثلا ہم لوگ اس وقت دنیا میں ہم یہاں سے شفٹ ہوں گے کہاں پر برزخ میں جب یہ جو شفٹ ہونے لگے گا تو بیچ میں ایک ٹرانزیشن آئے گا منتقل ہونے کا عمل یہ جو منتقل ہونے کا عمل ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سکرات الموت حالت احتزار ہے نہیں حالت احتزار تو یہ آپ دین مانے یا نہیں مانے ڈاکٹر سی پوچھتے ہیں کہ بندہ مر رہا ہوتا ہے تو گزرتا ہے ٹائم یا نہیں ہوتا سب کو معلوم ہے ہوتا ہے وہ روایتوں میں بھی ہے حالت احتزار سکرات الموت تو ہوتا کیا یہاں بیچ میں عجیب روایت ہے ایچولا جوادی عاملو نے کہی ہے کوئی سادہ آدمی ہوتا تو چلو کہتے ہیں کہ بھئی شاید کوئی ہلکی روایت بول لی ہوگی احتزار جوادی عاملو نے نہیں بولی اور انہوں نے کہا کہ بہت سائے لوگوں کے ساتھ سکرات الموت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہی بھول جاتے ہیں کہ ایک خالق تھا بھول جاتے ہیں کہ خالق تھا نام چھوڑو اللہ نام وہ چھوڑ دو بھول جاتے ہیں کہ خالق تھا ایک کے دماغ میں یہ رہ گیا کہ خالق تھا کو یہ پتا ہے ایک خالق تھا اس کا ایک نبی تھا نہ خالق کا نام یاد ہے نہ نبی کا نام یاد ہے کیوں ایسا ہوا ہے سکرات الموت موت نے جو جھٹکا مارا سب کچھ بہ گیا اچھا اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اس میں موت نے جھٹکا مارا میری اس میں کیا غلطی ہاں مسئلہ یہ ہے اگر آپ نے اور میں نے ان حقائق کو اپنی روح کا حصہ بنا لیا ہے وہ علیدنیوں کا اور لقلقہ زبان تھا یہ تو یوں ہی جھٹ جائے گا یہ تو یوں ہی گر جائے گا اس نے باقی نہیں رہنا ہے بلکل کیسے بلکل ایسے جیسے خضا درختوں کے ساتھ کیا کرتی ہے جھڑ کر رکھ دیتی ہے سب کچھ سب جھڑ جاتا ہے سکرات الموت انسان کو ایسے فارق کر دیتا ہے بچتا کیا ہے بچتا وہ ہے جو روح میں ہے کوئی چیز روح تک کیسے پہنچتی ہے بینہ عمل کی کچھ نہیں پہنچتا روح تک روح تک پہنچتا ہی عمل سے ہے لفاظی کرنے سے کچھ نہیں پہنچنے والا لفاظی کرنے سے کیا ہوگا لفاظی کرنے سے اتنا ہوگا یہاں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جائیں گے مسلمان کہیں گے لوگ ہمیں اور یہاں سے بعد یہاں کے بعد جو شروع ہوگا وہ نام نہیں ہے سین آئی سین نہیں ہے وہاں صرف اور صرف عمل اچھا عمل کی دنیا میں بھی ایک مشکل ہے عمل کون سا ساتھ دیتا ہے عمل وہ ساتھ دیتا ہے جو خلوص سے ہوا ہے بہت خلوص عمل ساتھ نہیں دیتا ہے چونکہ وہ کسی اور کیلئے ہوتا ہے وہ اس کے پاس جا چکا ہوتا ہے عمل صرف وہی ساتھ دیتا ہے جو خدا کیلئے ہوتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقی تو اب اس کا مطلب کیا ہے میری پیچاس ساٹھ سال کی زندگی سے ترستی سال کی زندگی جتنی میں نے بتائی اس میں وہ عمل جو میں نے خلوص سے انجام دیا وہ سرائط کرے گا میری روح تک وہ میرے ساتھ باقی ہے وہ سکرات الموت کے جھٹکوں میں نہیں نکلے گا وہ تو ہمیشہ باقی رہ گا وہ تو خیر کبھی بھی قدم نہیں ہوگا عبدی دائمی خالدی نفیہ ساتھ ہی ہے وہ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ جا چکا ہے وہ جا چکا ہے تو مثال کے دوہ پر آیت اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص برزق کے اندر کیا ہی ہزار سال گزار لے گا پھر اس کو یاد آئے گا کہ ہاں یاد آگیا نبی کا نام یہ تھا مدتوں کے بعد یاد کرے گا اجیسے یاد آگیا تو خود آغا نے کہا کہ اب میں ایک آپ کو ایک عمل کی بات بھی عرض کرتا چلوں ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی عمل کی بات ہونی چاہیے تاکہ وہ اثر پڑے ایک روایت مولا آٹفہ امام امام علی ابن مصر رضا علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد و عجل ذکر ہوا مولا آٹفہ امام کا قم بی 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 کے حضور ادائے احترام کے لیے عرض تسلیت کے لیے ان کی جدہ ماجدہ کی شہدت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے خود مولا آٹفہ امام کے حضور ان کی جدہ ماجدہ کی شہدت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے اور وقت کے امام کے حضور وارث اہل بیت کی حضور ان کی شہدت کی تسلیت پیش کرنے کے لئے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر آل محمد صلی علی محمد آل محمد و عجل بھائی نفیس روایت ہر روایت نفیس ہوتی ہے ہم لوگ سنجھ میں آجائے تو اور اچھی لگتی ہے امام نے فرمایا کہ جب تم لوگ آیت اللہ نے ایک جملہ کہا میں روایت پر آتا ہوں آیت اللہ نے ایک جملہ کہا کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو یہ یاد رہے تو اس کو چاہیے کہ یہ جو شہادت کا عمل ہے شہادت اس کو کہیں نہ کہیں دہراتا رہے دہراتا رہے گا تو یہ کبھی تو کئی خلوص سے بولے گا نا اس کی روح کے اوپر سرائت کر دائے گا پھر انہوں نے ذکر کیا مولا آٹھو امام کی روایت کا یا یہ روایت میں نے علیدہ پڑھی تھی یہ بات علیدہ پڑھی تھی یاد نہیں آ رہا بھی مولا کی روایت میں تھا کہ بڑی عزیب روایت کہا جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو اور اکیلے تم نے نماز پڑھی بغیر اقامے کے بغیر ازان کے تو تم اکیلے تھے جس نے نماز پڑھی اور اگر تم نے نماز پڑھی اور اقامہ دے کر نماز پڑھی تو دو فرشتوں نے تمہارے دائیں بائیں ساتھ پڑھی ہے اس کی بات فرمایا کہ اگر تم نے اکیلے نماز پڑھی اور ازان اور اقامہ دو نو دے کر پڑھی تو ملائکہ کی پوری صف نے تمہارے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد فرما ہے اس صف کو کم مت سمجھنا بھئی یہ ہماری صف ہے نا کتنی چوڑی صف ہے تو امام نے فہم ہے اس کی صف کو کم مت سمجھنا اور ایک مطلب یہ ہوگا کہ دیکھو پھر ازان ترک نہیں کرنا اس کو کم مت سمجھنا پریکٹس کا پوائنٹ مل گیا عمل کا نقطہ مل گیا بھائی ہمیں یہ شہادتیں گوائیاں سکرات الموت سے گزروانی ہیں یہ سکرات الموت سے گزروانی ہیں تو آپ اور میں کیوں ازان و اقامہ مس کریں کیوں مس کریں یہ تو ہمیں گزروانی ہیں ہمیں ساتھ چاہیئے تو اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر واقعا ہر روز تین دفعہ پانچ مرتبہ ازان اقامہ پڑھ رہا ہے اور توجہ دے رہا ہے کہ میں کیا گواہی دے رہا ہوں اور اس سے ایک پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ لطف لیتا ہے بس ازان دینے والے آپ نے دیکھے ہیں ازان دیتے ہیں غارق ہو کے غارق ہو کے ازان دیتے ہیں ان کی ازان تڑپا دیتی ہے لوگوں کو کم میں ایک معزن ہوتے تھے معزن ان کا نام ہی تھا معزن زادہ چونکہ ان کے اببہ بھی معزن تھے ان کے اببہ بھی ازان دیتے تھے تو ان کا نام ہی تھا معزن کا بیٹا ارد بیلی تھے وہ لوگ خاندانی اعتبار سے شاید تو وہ بندے خدا جب ازان دیتے تھے ابھی تک کم کے حرم میں فوت ہوئے پتہ نہیں کتنے عرصہ ہو گیا ابھی تک کم کے حرم میں ان کی ریکارڈنگ چلتی ہے اور جو نئے بھی جو ازان دینے والے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ کوپی کر کے لاؤ پھر ازان دو ورنہ معزن زادے کی ازان آتی ہے ابھی بھی جو بچے انٹرنیٹ وغیرہ دیکھتے ہیں اس پہ ازان معزن زادے لکھیں تو ان کو ازان مل جائے گی آپ کو کیا ہے بندہ خدا ازان ہی تو دیتا ہے لیکن ہم سب کو معلوم ہے ایک ازان میں دیتا ہوں ایک ازان کوئی اور دیتا ہے ایک بلالہ عباسی دیتا ہے جبکہ ازان کے الفاظ وہ ہی ہیں ان سب میں فارق ہے تو ازان محترم پہلا مطلب ہمیں سانجن میں آگیا بھائی ہمیں جو بھی عمل انجام دینا ہے جو بھی عمل انجام دینا ہے اتنے خلوص اتنی گہرائی کے ساتھ انجام دینا ہے کہ یہ ہماری روح تک پہنچے اور روح تک پہنچے اور اس کا مطلب یہ یہ سکرات کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہے ورنہ بہت ساری چیزیں سکرات کے معاملے میں نکل دیں گے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں